اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چٹ پٹا چٹ خارے دار ہری مرچ کا اچار وہ بھی تھوڑے سے الگ سٹائل کے ساتھ اس طرح کا اچار آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں بنایا ہوگا اتنا مزیدار بنتا ہے کہ آپ سالن کی جگہ صرف یہ اچار روٹی پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں کیونکہ اتنی مہنگائی میں جب روز روز سالن بنانا اتنا مشکل ہو جائے تو اس طرح کی چیز اگر بنی ہوگی تو آپ کو روز روز سالن بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کس طریقے سے بنے گا ریسپی دیکھیں ریسپی پسند آتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرامانے رہیم تو یہاں پہ میں پاس دھائی سو گرام یہ ہری مرچیں ہیں پتلی والی ہیں لیکن یہ تیکھی بلکل بھی نہیں ہوتی ہیں جیسے شملا مرچ ہوتی ہیں یہ اس طرح کی ہوتی ہیں لیکن ٹیسٹ میں بڑی اچھی ہوتی ہیں اگر آپ کو سپائسی اچار نہیں رکھنا تو آپ صرف ان ہری مرچوں کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر تھوڑا سا آپ کو سپائسی اچار رکھنا ہے تو یہ میرے پاس سپائسی ہری مرچیں ہیں تقریباً چھے سے سات عدد میں نے لیے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا اچار جو ہے وہ تھوڑا سا سپائسی ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک پوری ڈلی میں نے لیسن کی لیے اور اس کو میں نے اس طرح سے کٹا ہے ادرک لیا ہے پوری ڈلی لیا ہے وہ بھی میں نے اس طرح سے کٹا ہے اگر آپ نے ادرک اور لیسن نہیں ڈالنا تو آپ سکپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے صرف ہری مرچیں ڈال سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ سب سے اچھی بات یہ کہ میں آپ کو انسٹنٹ اچار بنانا سے کھا رہی ہوں اسی وقت بنائیں اسی وقت کھائیں تو یہاں پہ ہمیں پانی چاہیے ہوگا کھلا پانی لینا ہے ون ٹیبل سپون اس میں نمک ڈالیں گے پانی کو ہلکا سا گرم کر لیں گے اور اس میں ہری مرچیں ڈالیں گے اور ایک منٹ کے لیے بس ہم اس کو پکا لیں گے ہلکی سی ہم نے ہیٹ دینی ہے ہمیں یہاں پہ ہری مرچوں کو گلانا نہیں ہے پکانا نہیں ہے بس ہلکی سی ہیٹ دینی ہے تو یہ دیکھیں بس اب یہ دیکھیں پانی میں جوش آ چکا ہے اب ہم چولا بند کریں گے اس سے زیادہ ہم نے ہری مرچوں کو نہیں پکانا ورنہ یہ بہت زیادہ نرم ہو جائیں گی اور فوراں سے نکال لینا ہے ابھی دیکھیں یہ ہری مرچوں گرم ہے تو جب تک یہ تھنڈی ہوں گی تو یہ مزید پکیں گی تو ہمیں بہت زیادہ اس کو بوائل نہیں دینا ہے ہری مرچوں کو میں نے چھنی میں نکال لیا ہے تاکہ اس کا پانی بھی نکل جائے اور یہ تھنڈی بھی ہو جائیں اور میں نے پنکھے کی نیچے اس کو رکھ دیا تھا اب دیکھیں یہ بلکل ڈرائی ہو چکی ہیں اور یہ تھنڈی ہوتے ہوتے بھی مزید پک چکی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ چولے پہ اس کو نہیں پکانا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے جب ہری مرچیں تھنڈی ہو جائیں گی تو ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا موٹا جیسا کٹنا ہے کٹیں میں اس کو اس طریقے سے کٹوں گی تو یہاں پہ دیکھیں ساری ہری مرچیں کٹ چکی ہیں ایک بار پھر آپ اس کو پنکھے کی نیچے رکھ دیں اگر اس میں تھوڑی بہت نمی ہے تو وہ بھی ڈرائے ہو جائے تو ہری مرچوں کو میں نے پنکھے کی نیچے رکھ دیا ہے اب ہم مسالہ تیار کریں گے ہاف ٹیبل سپون میتھی دانا ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سونف اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون سابت زیرہ سفید زیرہ ہم اس میں ڈالیں گے اس کے علاوہ ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سابت دھنیا ہلکی آنچ پہ ان سارے مسالوں کو ڈرائے روز کریں گے جب تک خوشبو آنا نہیں سٹارٹ ہو جاتی یہ کام اپنے ہلکی آنچ پہ کرنا ہے تاکہ مسالے جلے نہیں ابھی برسات کا موسم ہے تو مسالوں میں نمی ہوگی تو اس وجہ سے ہلکا سا ڈرائے روز کریں گے اب دیکھیں مسالوں میں سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو چکی ہے بس ہم نے اس کو اتنا ہی پکانا ہے مسالے کو جلانا نہیں ہے ورنہ کیا ہوگا اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں گے مسالوں کو اور اس کے بعد گرائنڈر میں ڈالیں گے ون ٹی سپون اس میں ڈالیں گے اجوائن اجوائن سے اچار کا ٹیس بھی اچھا ہو جاتا ہے اور حازمے کے لئے بھی بہترین رہتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ مسالہ ہمارے پاس اچاری پسکر آ گیا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں پیسنا ہے بلکل باریک ہم نے نہیں کرنا ہے ہلکا سا دردرہ ہم نے اس کو رکھا ہے اس کے علاوہ دیکھیں میں نے ابھی تک اس میں رائی دانا نہیں ڈالا بہت ساری بہنیں کہتی ہیں ہمارا اچار کڑوا ہو جاتا ہے تو ہم نے ابھی کیا کرنا ہے میں نے یہاں پہ تقریباً آدھا کپ لیا ہے رائی اور اس کو ہم گرائنڈر میں ڈالیں گے اس کو پیسیں گے دردرہ پیسیں گے ہم نے مشین روک روک کے اس کو پیسنا ہے ایک دم سے آپ نے مشین نہیں چلانی ورنہ اس کا پاودر بن جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پیسنا ہے دانے دار اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جیسے ہماری نانیاں دادیاں اس طرح سے چھانا کرتی ہیں دینا آپ نے اس طریقے سے اس کو چھاننا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اوپر جو اس کی سکن ہے نا یہ ساری کی ساری اتر جائے گی اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کا اچار جو ہے وہ کڑوا جو بنتا ہے وہ کبھی نہیں بنے گا تو بس اس طریقے سے ہم اس کو چھانیں گے اور یہ دیکھیں یہ کافی سارے اس کے چھلکے نکلے ہیں یہ ہم ہٹاتے جائیں گے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو چھاننا ہے اب دیکھیں چھاننے کے بعد ابھی بھی اس میں چھلکا موجود ہے ہم کیا کریں گے ایک دفعہ پھر اس کو گرائنڈر میں ڈال کے ہلکا سا گرائنڈ کر لیں گے اور پھر ویسے ہی چھانیں گے جیسے ہم نے پہلے چھانا تھا کیونکہ کچھ رائی کے دانے ایسے تھے جس پہ چھلکا ابھی بھی لگاوا تھا تو جس کی وجہ سے ہم نے اس کو گرائنڈ کیا اور پھر سے اس کو چھانا اور یہ دیکھیں یہ اس طرح کی شکل میں آ جائے گا بلکل یہ پیلی شکل میں ہمارے پاس رائی دانا آ جائے گا اب آپ کا اچھا چاہے کوئی سا بھی بنائیں بلکل بھی کڑوار نہیں بنے گا اب اس رائی دانے کے تقریباً ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون لوں گی ٹھیک ہے یہ ٹو ٹیبل سپون اور یہ آدھا ہم اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو باقی کا بچہ ہے نا یہ آپ کسی بھی بوٹل میں بھر کے رکھیں اور اس کے بعد دوبارہ کوئی بھی اچار بنانا اس میں یوز کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں کلونجی ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ون ٹی سپون اس میں ڈالیں گے حلدی ہاف ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ یہ تیکھی بلکل نہیں ہوتی لیکن اس سے اچار کا کلر بڑا اچھا ہو جائے گا ویسے یہ ہری مرچوں کا اچار ہے اس کے بعد اس کو اچھا سا مکس کریں گے تاکہ ساری چیزیں اچھی سی ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں اگر کشمیری لال مرچ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ہاف ٹی سپون ہماری نارمل والی مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں اس کو کھلے سے بال میں ڈالیں گے مسالہ تیار ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے دوبارہ سے ہمیں پین چاہیے ہوگا ایک کپ سرسوں کا تیل کیونکہ سرسوں کے تیل میں اچار زیادہ اچھا بنتا ہے اور اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں گے اب دیکھیں یہ آئل چٹکنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس میں لہسن اور ادرک ڈال دیں گے اگر آپ نے لہسن ادرک نہیں ڈالنا تو آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے جو ہے نا اچار میں ٹیس بڑا اچھا ہو جائے گا باقی مردی ہے ہم نے بس ایک منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے ان پر کلر نہیں دینا ہے بس اس کا جو مواشچر ہے نا اس کو ڈرائے ہونے تک پکانا ہے تو یہ دیکھیں اب یہ ہلکا سا بس نرم ہو چکا یہ دیکھیں ادرک بھی نرم ہوا ہے اور لہسن بھی نرم ہوا ہے لیکن کلر نہیں آیا ہے بس ہم نے اس کو اتنا ہی پکانا ہے ٹھیک ہے دونوں پر ہم نے کلر نہیں دینا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ گرم آئل اٹھائیں گے اور اس کو ڈال دیں گے یہ جو اچاری مسالہ ہے اس میں آئل گرم ہے نا تو آئل کی گرمی سے یہ جو مسالے ہیں یہ بڑے اچھے سے پک جائیں گے کیونکہ جو کام دھوپ میں کرنا ہے نا وہی کام ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے یہ بھی کافی گرم ہے اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں جب تک یہ تھنڈا ہوگا مسالے بھی اچھے سے کک ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ بلکل روم ٹیمپریچر پر آ چکا ہے اور یہ جو سارے مسالے ہیں یہ اچھے سے پک چکے ہیں اس میں جتنا بھی کچھا پن ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کٹی ہوئی ہری مرچیں اچھا یہ ہری مرچیں آپ نے بہت اچھی ڈرائی کر لینی ہے اس میں موششر نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر آپ کا اچار جو ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جائے گا اور ہری مرچیں ہم نے گرم آئل میں اس وجہ سے نہیں ڈالی تھی کیونکہ یہ آلیڈی تھوڑی سی پکیویں تھی اگر ہم گرم تیل میں ڈالتے تو یہ مزید گل جاتی پک جاتی جو کہ ہمیں نہیں چاہیے تھے اب ہم نے اس کی اچھی سی مکسنگ کرنی ہے تو یہ دیکھیں اب اچار تیار ہے لیکن اچار میں تھوڑی سی کھٹاس لانے کے لیے میں اس میں 3 ٹیبل سپون سرکا اور 1.5 ٹیبل سپون نیمو کا رس یہ دونوں چیزیں ایک تو اچار میں بڑی اچھی کھٹاس لے کر آئیں گے اور دوسرا دونوں یہ پریزرویٹیف کا بھی کام کریں گے اچار کو خراب ہونے سے بھی بچائیں گے تو ان کو اچھا سا مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ اچار اب کھانے کے لیے تیار ہے یہاں پہ تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں تو بہترین اچار ہمارا ریڈی ہے اب میں ہمیں چاہیے ہوگا ایک گرم کوئلا اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا ڈال دوں گی اجوائن اور کیا کریں گے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل جو ہماری اچار میں موجود ہے وہی والا ڈالا ہے اور اس میں یہ بوٹل جس میں ہم نے اچار رکھنا ہے تو بس دو منٹ کے لیے آپ اسی طرح سے اس کو رہنے دیں اور اس کے بعد جتنی بھی سموک ہوگی وہ بوٹل میں جائے گی اور سموکی فلیور بوٹل میں آ جائے گا اور اچار میں بڑا مزے کا سموکی فلیور بھی آئے گا اور اچار آپ کا خراب بھی نہیں ہوگا اس کے بعد یہ اچار ہم اس بوٹل میں ڈال دیں گے اب یہ جو اچار جس طرح کا ٹیسٹ آنے والا ہے یقین کریں آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے روز روز سالن جو کہ آج کل کافی مہنگا پڑ جاتا ہے لیکن یہ اچار اتنا مزے دار ہے کہ سالن سے بھی زیادہ آپ کو یہ اچار مزے کا لگنے والا ہے تو بس اچار ہمارا یہاں پہ کھانے کے لیے تیار ہے اور اس کو سٹور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کچن میں کسی بھی ڈرائے جگہ پہ رکھیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہونے والا آپ دو سے تین مہینے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں تو بنائیے گا بتائیے گا کہ کیسا بنا